بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آداب ارز ہے ہم اس بات سے واقف ہیں کہ دنیا میں اس وقت ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں ان میں سے شاید چند زبانیں ہیں جو ہم سمجھتے ہوں یا بولتے ہوں ہم اپنی قومی زبان بولتے ہیں ہم شاید اپنی علاقائی یا صوبائی زبان بولتے ہیں ہم اپنے خاندان کی جو اپنی زبان ہو وہ ہم بولتے ہیں اور ہماری تعلیم کے لحاظ سے ہمیں جن زبانوں کی سیکھنے کی ضرورت ہے ذریعہ معاش کے لیے جن زبانوں کی سیکھنے کی ضرورت ہے شاید ان میں سے ہم ایک دو زبان سمجھتے ہوں تو لے دے کر یہ دو چار زبانیں ہیں جو ہم یا بولتے ہیں یا سمجھتے ہیں لیکن دنیا میں جو ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں ان سب میں ہمارا یہی موہ ہماری یہی زبان اور یہی ہمارے چہرے کے تھوڑے مسلس ہیں جو استعمال ہوتے ہیں یہ قدرت کا عجیب سا کرشمہ نہیں ہے کہ ہمارا یہ چھوٹا سا موہ اس میں چھوٹی سی زبان ہم اپنے زبان کو تھوڑی حرکت دیتے ہیں اپنے موہ کو تھوڑی حرکت دیتے ہیں چہرے کے مسلس کو حرکت دیتے ہیں اور ہمارے فیپڑوں میں جو سانس لے کے ہم تھوڑی سی ہوا بھرتے ہیں اس کو باہر نکالتے ہیں اور اس سے ایک صدا بنتی ہے اس سے ایک آواز بنتی ہے اور اس آواز سے دنیا میں ہزاروں زبانیں بنی ہیں ہزاروں لینگویجز بنے ہیں نہ صرف اتنا بلکہ سریلی آواز اور سریلی نغمے بھی اسی موہ سے اسی زبان سے اور اسی حرک سے نکلتے ہیں ہم اپنی زبان میں جب زبان کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہمارے موہ کے اندر جو زبان ہے وہ بھی مطلب لیا جاتا ہے اور جو لینگویجز ہم کہتے ہیں اس کے لئے بھی ہم زبان ہی کا استعمال کرتے ہیں انگریزی میں بھی آپ دیکھیں کہ ٹنگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو ہمارے موہ میں جو زبان ہے اس کے لئے ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ لینگویجز کے واسطے بھی جیسے کہ مدر ٹنگ کہا جاتا ہے کہ آپ کی مادری زبان کیا ہے تو دونوں چیزوں کے لیے زبان کا استعمال ہو رہا ہے تحقیق کے مطابق زبان جو انسانی معاشرے میں ایوالو ہوئی ہے وہ تقریباً پچھلے ایک لاکھ سال سے لے کر تیس ہزار سال کے درمیان یہ تمام زبانیں اور یہ لینگویجز انسانی سیولائزیشنز کے اندر ڈیولپ ہوئی ہے زبان کے استعمال میں اور مو سے آواز نکالنے میں انسان اور حیوان دونوں آپس میں مشترکہ ہے غالباً شروع شروع میں انسان نے حیوانوں کو دیکھ کر ہی اپنے مو سے الفاظ نکال کر کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی ہوگی بہرحال حیوان تو وہی رہ گئے ہمیں نہیں معلوم حیوانوں نے اپنی زبان کو ڈیولپ کی ہے یا نہیں چونکہ ہم ان کی زبان سمجھتے نہیں ہیں مگر انسان نے اپنی زبان کو ڈیولپ کیا انسان اپنی زبان میں آگے سے آگے نکل گیا انسان نے زبان سے کمیونیکیٹ کرنے کے علاوہ سائنس کے ذریعے سے یعنی نشانیوں کے ذریعے سے اور سمبلز کے ذریعے سے یعنی علامات کے ذریعے سے بھی اپنی خیالات کا اظہار کیا ہے یا کمیونیکیٹ کیا ہے قدیم زمانے کے انسان جو ہے انہوں نے آواز کے ذریعے سے نشانیوں کے ذریعے سے سمبلز یا علامات کے ذریعے سے اور تصاویر کے ذریعے سے پکچرز کے ذریعے سے کمیونیکیٹ کیا ہے آثار قدیمہ میں ہمیں کتنے ایسے نشان ایسے سمبلز اور ایسے تصاویر ملتی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے سائنس دان کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے انسان کے لیے کہا جاتا ہے کہ man is a symbolizing animal یعنی انسان چیزوں کو اپنے خیالات کے اظہار کے لیے علامت کے استعمال کرنے والا یا جو علامت سازی ہے اس علامت سازی والا ایک جانور ہے یعنی جو علامت بناتا ہے اپنے خیالات کے اظہار کرنے کے واسطے انسانی civilizations کی پوری تاریخ کے دوران کوئی ایسا دور نہیں گزرا ہے جس میں انسان نے کبھی علامت کے بغیر کام چلایا ہو یا کبھی علامت جو ہے وہ ان کی زندگی میں کوئی معنی نہ رکھتی ہو آج کے جدید انسان نے ان لوگوں کے واسطے بھی جو زبان کے استعمال کرنے سے یعنی بولنے سے یا سننے سے قاسر ہے جو قوت گویائی یا قوت سماعت سے محروم ہے مورڈن انسان نے ان کے لیے science کے language کا ایجاد کیا ہے علامت کی زبان کا انہوں نے ایجاد کیا ہے کہ وہ بھی ایک communication ہے جس میں ہاتھوں کے اشارے کے ذریعے سے اور زبان کے اشاروں کے ذریعے سے باتچت ہوتی ہے communication ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی تقاریر ہوتی ہیں جن میں تقریر کرنے والوں کے ساتھ ایک sign language والا اپنے sign language میں اس کو communicate کر رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک زبان ان لوگوں کے واسطے develop کی گئی ہے جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ بول سکتے ہیں جو ترقیافتہ زبانے ہیں ہم جو لکھنے پڑھنے کے واسطے استعمال کرتے ہیں جو زبانے ان کے جو alphabet's ہیں حروف تحجی ہیں وہ بھی دراصل symbols ہیں وہ بھی علامات ہیں آپ alief کے لیے ایک لکیر کھنچتے ہیں جس کا اشارہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ا کی آواز آتی ہے آپ اگر انگلیش میں بی لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے بہ کی آواز نکلتی ہے تو یہ جو alphabet's ہیں حروف تحجی ہیں یہ بھی اپنی جگہ پہ symbols ہی ہیں جو کسی نہ کسی سوت کے لیے کسی نہ کسی صدا کے لیے کسی نہ کسی آواز کے لیے استعمال ہوتے ہیں انسان نے sound کی زبان اور science کی زبان یعنی نشانیوں اور جو سادہ خیالات ہیں ان کے اظہار کے اس سفر میں آگے بڑھتی ہوئے اپنے زبان کو اپنے languageز کو بہت زیادہ develop کر لیا ہے جس میں آج وہ کوئی پیچیدہ سے پیچیدہ خیال کوئی complex سے complex ideas بھی ہو ان کو وہ اپنی تحریروں کے ذریعہ یا اپنی تقریروں کے ذریعے سے ان کو بیان کر سکتا ہے ہماری زندگی میں ہم بے شمار علامات کا استعمال کرتے ہیں یہ اور بات ہے کہ ہم اس سے واقف نہیں ہیں ہم لا شعوری طور پر ان علامات کا استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر ہمارا قومی پرچم ہے قومی پرچم صرف ہمارا ہی نہیں ہے دنیا کے تمام ممالک کے اپنے قومی پرچم ہے یہ کیا ہے قومی پرچم ایک کپڑے کا ٹکڑا ہے یا ایک ہی رنگ کا ہوگا دو رنگ کے ہوں گے تین رنگ کے ہوں گے اس میں کچھ نشانیاں بنی ہوئی ہوں گی مگر اس قومی پرچم کو ہر قوم میں ایک بہت خاص مقام حاصل ہے ایک احترام حاصل ہے ایک عزت حاصل ہے ایک وقار حاصل ہے اس کے لئے قانون بنا ہوا ہے کہ اس جو نیشنل فلیگ ہے یہ جو آپ کا یہ جو آپ کا قومی پرچم ہے اس کا احترام کرنا ہر شہری کے واسطے لازم ہے ویسے یہ قومی پرچم کیا ہے کپڑے کا ایک پیس ہے جس پہ کچھ رنگوں کے کپڑے ہیں کچھ علامت بنی ہوئی ہے آپ اسی طرح کے کپڑے کا ڈھیر لا کے لگا دیں لیکن وہ آپ کے کپڑے کا ڈھیر جو ہے وہ آپ کا نیشنل فلیگ نہیں بنے گا قومی پرچم نہیں بنے گا لیکن وہ جو قومی پرچم آپ کو دکھایا جاتا ہے اور جس کے لئے آپ سے احترام کی طلب کی جاتی ہے اس کو کونسی چیز محترم بناتی ہے کونسی چیز معزز بناتی ہے اس کو اس میں ایک سمبولک میسیج ہے اس میں ایک علامت ہے کہ یہ ہمارے قوم کے وقار کی علامت ہے یہ ہماری قوم ہمارے ملک کے امنگوں کی علامت ہے اس میں جو کلرز استعمال کیے گئے ہیں وہ کلرز کی کوئی زبان ہے وہ کچھ تصورات کچھ ہمارے ویلیوز کی اکاسی کرتے ہیں تو یہ جو کپڑے کا ٹکڑا ہے یہ محض ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا سمبل ہے ہمارے لئے قومی اتحاد کا بھی سمبل ہے تو یہ ایک سمبولک زبان ہے جن کے ذریعے سے ہمارے ساتھ کمیونکیٹ کیا جاتا ہے بلکل اسی طریقے سے ہمارا قومی ترانہ ہے دنیا کے تمام ممالک کے نیشنل اینثم ہوتے ہیں قومی ترانہ ہے قومی ترانہ کیا ہے اسے پیوست ایف میوزک یہ ایک موسیقی ہے ایک نگمہ ہے اس میں نظم ہے تعریف کے کچھ اشعار لکھے گئے ہیں جنہیں سب مل کر گاتے ہیں ہم دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں نغمے سنتے ہیں ہزاروں شاعریان ہزاروں نظم پڑھتے ہیں مگر وہ سب کے سب آپ کا قومی ترانہ نہیں ہے ہم جو ملی نغمے سنتے ہیں سیکڑوں کے لحاظ سے جو پیٹریٹک سانگ سے ہمارے قوم کی طرف ہماری محبت کے اظہار کے نغمے ہیں وہ بھی ہمارا قومی ترانہ نہیں ہے لیکن جب قومی ترانہ گایا جاتا ہے بجایا جاتا ہے تو شہریوں سے یہ توقع کی جاتی ہے قانونا کہ آپ اس کے احترام میں کھڑے رہیں گے ایک خاص اظہار عقیدت ہوگی آپ کی جانب سے آپ اس میں فخر محسوس کریں گے بین الاقوامی ایونٹ میں جب آپ کی قوم کہ کوئی فرد ہے یا کوئی کھلاری ہے کوئی نام پیدا کرتا ہے قومی ترانہ سنایا جاتا ہے تو کتنا فخر محسوس کرتے ہیں کونسی چیز ہے اس قومی نغمے کے اندر اس قومی ترانے کے اندر جو ہمیں فخر عطا کرتا ہے ایک سمبولک میننگ ہے اس میں ایک علامتی معنی ہے قوم کے اندر کتنے بھی جھگڑے ہو قوم میں کتنے بھی نسل کے لوگ رہتے ہو ان کے آپس میں کتنے بھی ناعتفاقیاں ہو لیکن جب قومی ترانہ بجایا جاتا ہے قومی پرچم لہر آیا جاتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو متفرق قوم ہے ان کو ایک جگہ پہ جمع کرتی ہے اور جذباتی طور پر ساری قوم ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے تو یہ اس کے اندر موجود ایک سمبولک معنی ہے اور یہ جو سمبلز کے ذریعے سے ہمارے ساتھ ایک طرح کا کلام ہوتا ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم شامل ہوتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کونسی چیزیں ہیں جو ان چیزوں کو اتنا اعترام بخشتی ہے تو یہ وہ علامت اس کے اندر موجود ہے ایک سمبولک میسج موجود ہے جن کے ذریعے سے وہ چیزیں ہمارے لئے معزز ہوتی ہیں تو اسی طرح ہم رنگوں کے ذریعے سے بات چیت کرتے ہیں رنگوں کے ذریعے سے ہم کلام کرتے ہیں رنگوں کے سمبل کا زندگی میں استعمال کرتے ہیں بے خیالی میں یا ہم نے اس کو فور گرانٹڈ لیا ہوا ہے اور وہ ہماری زندگی میں جس طرح ہم زبانیں استعمال کرتے ہیں اس طرح ہماری زبان کی طرح یہ رنگ بھی ہماری زبان کے اظہار کا حصہ بن گئے ہیں مثال کے طور پر عام طور پر ہمیں جانتے ہیں لال کلر جو ہے وہ ڈینجر کی علامت ہے کہیں بھی آپ کو خطرے کی علامت دکھانی ہو تو عام طور پر سرخ رنگ کا استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کو کبھی خوشحالی دکھانی ہو زندگی میں آبادی کی دعائیں دینی ہو تو آپ ہریالی کا استعمال کرتے ہیں تو وہاں آپ ہرا رنگ استعمال کرتے ہیں ٹرافک کو روکنا ہو تو آپ لال سگنل استعمال کرتے ہیں ٹرافک کو جانے کی اجازت دینی ہو تو آپ گرین سگنل استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امن ہے سکون ہے اور آپ کو جانے کی اجازت ہے اسی طرح جو سفید رنگ ہے وہ امن کی علامت سمجھی جاتی ہے جنگ بندی کی علامت سمجھی جاتی ہے سر انڈر کی کہیں کوئی فوج ہتھیار ڈال دیتا ہے اس کی علامت سمجھی جاتی ہے یا کوئی گمبیر قسم کا کوئی یا آپ کوئی سادگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ سفید رنگ کا استعمال کرتے ہیں اگر غمگینی ہے تو غمگینی میں سیاہ رنگ کا استعمال ہوتا ہے بہت سے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں غمگینی کے موقع پر لوگ سیاہ لباس جو ہے وہ زیبتن کیے ہوتے ہیں اگر سے یہ ہر جگہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا مختلف علاقوں میں اس کے مختلف معنی لیے جاتی ہوں گے لیکن عام طور پر ہم جانتے ہیں کہ ہم اگر کسی خوشی کے موقع پر جاتے ہیں تو ہم کس طرح کا لباس پہن کے جاتے ہیں ہم غم کے موقع پر جاتے ہیں تو کیسا لباس پہن کے جاتے ہیں تو ان لباس کے رنگ کے ذریعے سے بھی جو اس انوائرمنٹ کا موڈ ہے اس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو میچ کرتے ہیں آپ کسی محضب سوسائیٹی میں جاتے ہیں سیولائز سوسائیٹی میں جاتے ہیں جہاں قانون کا احترام کیا جاتا ہے ٹرافک رولز کا احترام کیا جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ دو یا تین کلرز ہیں گرین ہے ایمبر ہے اور ریڈ ہے جن کے ذریعے سے پورے شہر و تمام علاقوں میں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ٹرافک کو کنٹرول کیا جاتا ہے ٹرینز کو کنٹرول کیا جاتا ہے یہ صرف دو یا تین کلر ہیں کوئی کسی پر ڈنڈا لے کی نہیں کھڑا ہوتا دو تین رنگ ہیں جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چند علامات کی زبان ہے جو ہم اپنی زندگی میں روز مرہ کمیونکیشن میں استعمال کرتے ہیں جن کو ہم نے ایجاد کی ہے اور ان کو ہم اپنے کمیونکیشن کے مینز کے لیے اپنی باتچیت کے اور اظہار خیال کے ذرائع کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سی زبانے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اس کائنات کے ساتھ کمیونکیٹ کرتے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے خالق کے ساتھ کمیونکیٹ کرتے ہیں اپنے معبود کے ساتھ کمیونکیٹ کرتے ہیں جسے کہتے ہیں کنورسیشن بیٹوین میکروکوزم اور مائکروکوزم یعنی ایک بہت عظیم کائنات اور یہ ہماری چھوٹی کائنات یعنی انسان کی دنیا ان دونوں دنیاوں کے درمیان ایک کمیونکیشن ہوتا ہے ایک کمیونکیشن ہوتا ہے ایک باتچیت ہوتی ہے جو انسان کو کائنات کے ساتھ اپنے معبود کے ساتھ ہما وقت جڑے ہوئے رکھتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حقیم ان زبانوں کے بارے میں ہمیں فرماتا ہے یا اور بہت سی زبانوں کے بارے میں ہمیں فرماتا ہے کہ تمہیں یہ زبانیں نہیں معلوم تم ان زبانوں کو نہیں سمجھتے ہو تم ان زبانوں کو نہیں جانتے ہو بہت افعہ ہم نے دیکھا ہوگا انسان خدا و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں دین کے بارے میں اللہ کے کلام کے بارے میں اللہ کی کتابوں کے بارے میں اس طرح بلند و بالا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ جیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو بلکل اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح اللہ نے نازل فرمایا ہے یا جس طرح اللہ نے اس کے معنی سمجھانے چاہے ہوں گے بلکہ یہاں تک لوگ دعویٰ کر لیتے ہیں کہ وہ تو اللہ کی مائنڈ کو بھی ریڈ کر رہے ہیں اللہ کے ذہن میں کیا ہو رہا ہے یا اللہ کے فرمانے کا کیا منشار کیا منصب کہ سب وہ خود سمجھتے ہیں اتنے بڑے دعوے بھی ہم کبھی کبھی کر لیتے ہیں حالانکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم انسان ایک دوسری کی بات نہیں سمجھ پاتے ہیں ہماری سوسائٹی میں ہماری روز مرہ کے کاروبار میں غلط فہمیاں کتنی ہوتی ہیں غلط فہمی کا مطلب کیا ہے بھئی آپ نے کیا کہا سامنے والا نے کچھ اور سمجھا یا سامنے والا کہتا ہے نہیں مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے اس لئے غالب نے یہ شکوا کیا تھا کہ یا رب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات یا رب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زبا اور اگر تم مجھے کوئی اور زبان نہیں دیتا کہ میں ان کو سمجھا سکوں تو کم از کم ان کو ایک دوسرا دل ہی دے دے کہ وہ میری بات کو سمجھ سکے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے قرآن حکم میں کہ سبحانہ وتعالی اما یقولون علوان کبیرا یہ لوگ جو کچھ بھی اللہ تعالی کے بارے میں بیان کرتے ہیں اللہ تعالی اسے بہت بلند اور بہت بالاتر ہے تسبحو لہو سماوات تسبو والارض ومن فیہن ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ سب اللہ تعالی کی تسبیح پڑھ رہی ہیں وَإِمْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّهُ بِحَمْدِهِ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حمد کے ساتھ اللہ تعالی کی تسبیح نہ پڑھتی ہو وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ مگر تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ پا رہے ہو یعنی تمہیں ان کی زبان نہیں معلوم اس لئے تم وہ نہیں سمجھ رہے ہو تو یہ ما سمجھنا تم سب کچھ سمجھ رہے ہو اور سب کچھ جان رہے ہو بہت کچھ ہے جو تم نہ دیکھ رہے ہو اور نہ سمجھ رہے ہو اَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يُصَبِّهُ لَهُ مَنْ فِي سَمَاوَاتِهُ وَالْأَرْدْ وَطَيْرُ السَّافَاتِ كُلُّنْ قَدْ عَلِيمَ صَلَاتُهُ وَتَسْبِحَهُ یہ کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہیں اور پر پھیلائے ہوئے پرندے یہ سب اللہ تعالی کی تسبیح پڑھتی ہیں ان سب نے اپنی اپنی صلات اور اپنی اپنی تسبیح کو جان لیا ہے تم نے دیکھا بھی نہیں تم نے سنا بھی نہیں اور تم نے جانا بھی نہیں تمہیں پتا بھی نہیں ہے حضرت دعوت علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا سَخْخَرْنَا الْجِبَالَ مَآَهُ يُصَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ کہ ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر دیا تھا جو اس کے ساتھ صبح اور شام اس کی تسبیح پڑھتے تھے اور بہت سارے پرندے بھی اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بادل اور بجلی کے بارے میں وَيُصَبِّحُ الرَّادُ بِحَمْدِهِ اور گرہ چمک حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں وَالْمَلَائِكَتُ مِنْ خِیفَتِهِ اور ملائک بھی اس کے خوف کی وجہ سے تو یہ سارے چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی ہیں اس پوری کائنات میں ایک اور بھی لینگویج چل رہا ہے یا کئی لینگویجز چل رہے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے یہ وہ زبانیں ہیں جنہیں ہم جانتے نہیں ہیں کیوں نہیں جانتے ہیں کہ وہ دنیا اللہ تعالیٰ کی دنیا اللہ تعالیٰ کی ذات روحانیت کی دنیا زبان سے بالاتر ہے ہم جو زبان استعمال کرتے ہیں یہ وہ ہے جو ہم نے بنائی ہے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے ہماری زبان بہت محدود ہے ہم اس دنیا کے بارے میں جب بھی بات کرتے ہیں تو کوئی تمثیل مثال اور تشبیح کے بغیر کبھی بھی بات نہیں کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دونوں جانب سے بہت زیادہ سمبلز یعنی علامات کی زبانیں استعمال کی گئی ہیں مرزا غالب نے کہا کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر کہ اگرچہ میں اللہ تعالیٰ کی مشاہدہ کبھی ذکر کروں حق کے مشاہدہ کبھی ذکر کروں پھر بھی شراب خانہ اور خوزہ اور شراب اور پیالہ یہ استعمال کیے بغیر بات نہیں بنتی یعنی تشبیحات اور تمثیلات کا سہارا لیے بغیر ان باتوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں آپ ہم دیکھتے ہیں بے شمار پیرابلز یعنی مثالیں موجود ہیں ایلگریز یعنی تشبیح اور تمثیلات موجود ہیں میٹیفرز یعنی استعاریں موجود ہیں سیمبلز یعنی علامات اور نشان موجود ہیں یہ وہ زبانیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے واسطے استعمال کی ہے اور ان میں سے بہت سارے چیزیں ہیں جس کو انسان بھی استعمال کرتا ہے اپنے معافی ضمیر کے اظہار کے لیے جب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے تو ایک ایسا سمبل ایک ایسی علامت جو دونوں جانب سے استعمال ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے بھی استعمال کیا ہے اور دنیا کے تمام مذاہب والے اس سمبلز کو استعمال کر رہے ہیں ہم اس پر تھوڑا سا فوکس کریں گے اس پر تھوڑا سا دھیان دیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ سمبل کیا ہے وہ مثال کیا ہے وہ مثال پانی ہے پانی کی مثال ہے جسے دنیا کے تمام مذاہب میں بہت ہی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت ساری خوبیاں موجود ہیں جن کے ذریعے سے آپ اپنے میسیج کو کمیونکیٹ کر سکتے ہیں یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مذہبی اجتماع جسے دنیا کا سب سے بڑا انسانی اجتماع سمجھا جاتا ہے جس میں بے ایک وقت کروڑوں انسان شامل ہوتے ہیں جو انڈیا میں ہونے والا کمب میلا ہے اس کا تعلق بھی پانی کے ساتھ ہے اس کا رشتہ بھی پانی کے ساتھ ہے اسلامی ٹریڈیشن کے اندر بھی اسلامی روایات کے اندر بھی کئی سورتوں میں پانی کا تذکرہ آیا ہے اللہ تعالیٰ نے جب جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے تو بار بار قرآن شریف میں جنت کی جو نقشہ کشی کی گئی ہے اس کے بارے میں فرمایا ہے لہم جنت تجری من تحتیل انہار خالدین فیہا ان کے لئے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے بار بار اس کا تذکرہ آیا کہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں پانی کی نہریں بہتی ہیں شہد کی نہریں بہتی ہیں دودھ کی نہریں بہتی ہیں شراب کی نہریں بہتی ہیں جن میں یہ لوگ رکھے جائیں گے حوض ایک عوصر جو بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم سمجھا جاتا ہے جنت میں ایک تعالیٰ آپ کا نام ایک حوض کا نام ہے جو حوض ایک عوصر ہے جنت کے اندر ایک چشمہ ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتا ہے اینان فیہا تسمہ سل سبیلا اس میں ایک جھرنا ہے جو اس میں بہ رہا ہے جس کا نام ہے سلسبیل سلسبیل نام دیا گیا آبِ زمزم مقدس پانی جو سارا عالم اسلام اسے استعمال کرتا ہے شفا کے لیے برکات کے لیے ہر مشکل کے موقع پر وہ اس پانی کا استعمال کرتے ہیں آبِ حیات کا تصور اسلام میں پایا جاتا ہے اگرچہ یہ داستانوں میں پایا جاتا ہے کہ ایک ایسا پانی بھی موجود ہے جسے آبِ حیات کہتے ہیں کہ اگر وہ پانی کسی کو مل جائے کوئی اسے پی لے تو وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے اسے دائے میں زندگی حاصل ہوتی ہے کسی طرح آبِ شفا کا تصور ہے جو شفا کے واسطے استعمال کیا جاتا ہے پانی کے استعمال کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کچھ خاص قوالٹیز اور خاص خوبیاں موجود ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں ان میں سے ہم تین خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں سب سے پہلی بات کہ پانی کا اپنا کوئی شیپ نہیں ہے کوئی صورت نہیں ہے کوئی فارم نہیں ہے اور اس کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہے جینے رنگ نے روپ نہیں جس کا نہ رنگ ہے نہ روپ ہے میں آپ سے پوچھو پانی کا شیپ کیا ہے پانی میں یہ خوبی ہے کہ آپ جس شیپ میں ڈالتے ہو اس جیسا بن جاتا ہے پانی کا رنگ کیا ہے جس میں ہوگا وہ اس کا رنگ ہوگا تو یہ شیپ لیس ہے اور کلر لیس ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو بیان کرنے کے لیے پانی ایک بہت ہی اچھی تشبیح کا کام دیتا ہے جس طرح اللہ تعالی کی ذات ہر چیز میں موجود ہے ہر جگہ موجود ہے مگر اس کا کوئی فارم نہیں ہے اس کا کوئی رنگ نہیں ہے مگر اس کے وجود کا حساس سب کو ہے تو ڈیوائن نیچر جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے اس کو بیان کرنے کے واسطے یہ شیپ لیس اور کلر لیس جو ایک چیز ہمارے سامنے اللہ نے اپنی نعمت کے طور پر ہمیں دی ہے اس کا استعمال کرتے ہیں ہم اپنی زبان کے اندر اسی کے ساتھ ساتھ اس میں یہ خوبی موجود ہے پانی کے اندر کہ یہ ڈیزولونگ ہے یا سولونٹ ہے اس میں جذب ہونے کی صلاحیت ہے اس کو آپ جس کے اندر بھی ڈال دیتے ہیں اس میں جذب ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا زمین سکھی ہوتی ہے اس پر آپ پانی ڈالتے ہیں پانی کو زمین جذب کر لیتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس میں سے ہریالی نکل آتی ہے اب آپ بتائیں گے کہ یہ زندگی کہاں ہے اس کے اندر دو چیزیں آپس میں مل کر ایک تسری چیز کو وجود ملاتی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ پانی کے اندر جذب ہونے کی صفت موجود ہے بلکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز کے اندر موجود ہے اور ہر چیز میں سما سکتی ہے آپ جس برطن کے اندر اس میں اس کو رکھتے ہیں جیسا کہ کہتے ہیں جس میں ملا دو لگے اس جیسا جس برطن میں ڈال دو اس جیسا ہو جاتا ہے جس رنگ میں ملا دو وہ اس جیسا ہو جاتا ہے کسی عربی شاعر نے کہا ہے وفی کل شیئن لہو شاہد ہر چیز میں اس کے لئے گواہ موجود ہے وفی کل شیئن لہو شاہد ہر چیز میں اس کی گواہ موجود ہے یدلو علا انہو واحد جو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات اکیلی ہے اور واحد ہے جو دوسری خوبی پانی کے اندر موجود ہے وہ ہے کہ پانی میں کلینزنگ این ہیلنگ موجود ہے یعنی پانی میں یہ صفت موجود ہے کہ وہ صاف کرتا ہے کلین کرتا ہے کوئی بھی چیز اس میں موجود ہوتی ہے اگر کوئی گندگی کو دور کرنا ہو تو آپ اس کو پانی کے ذریعہ دور کرتے ہیں اور شفا کی علامت اس میں موجود ہے بیماری سے شفا کی علامت اس میں موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ انزلہ من السمائی ما انتہورہ ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو پانی ہمارے نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پاک پانی کی مثال دیتا ہے مگر اس آیت پر غور کیجئے یہ آیت ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کی دعوت دیتی ہے اس وقت ہم بہت تفصیل میں نہیں جائیں گے مگر اس آیت کو ایسے مت جانے دیجئے گا اس میں چند الفاظ جو اللہ نے استعمال فرمائے ہیں پانی کے کانٹیکس میں اسے ضرور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اور یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے بعد بھی ہم کبھی کہ آیا اس کا مطلب صرف ظاہری پانی ہے یا اس سے کوئی باطنی پانی بھی مراد ہے اللہ تعالیٰ کے رشاد ہے وَيُنَزِّلُوا عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَائِ مَاعَنِ اور اللہ نے ان پر آسمان سے پانی نازل کیا لِيُتَخْحِرَكُمْ بِهِ تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے اللہ نے آسمان سے تم پر پاک پانی نازل کیا تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے یہ بات تو سمجھ میں آگے بھی آسمان سے پانی آیا ہم نے اپنے ہاتھ کو پاک کر لے وَيُزْحِبَا عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَان اور تم سے شیطان کی پلیدگی کو دور کر دے تم پر سے شیطان کی برائیاں دور کر دے کہ آسمان سے نازل ہونے والے پانی یعنی بارش کے پانی میں شیطان کی برائیاں جو ہمارے اندر ہے اس کو دور کرنے کی صفت موجود ہے وَلِيَرْبِتَ عَلَى قُلُوبِكُمْ اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے دلوں میں کونفیڈنس دے یہ صفت بھی اس پانی میں موجود ہے کہ ہم میں سے شیطان کی پلیدگی اور شیطان کی ناپاکی دور کرے ہمارے اندر جو نروسنس ہیں وہ ختم ہو جائے اور ہمارے دلوں کو مضبوطی حاصل ہو وَيُسَبِّتَ بِهِ الْاقْدَامِ اور اگر تمہارے پاں اکھڑ گئے ہیں تو تمہارے پیروں کو جمع دے تو تمہارے پیروں کو مضبوط کر دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آسمان سے پانی ہم نے تمہارے لئے نازل کیا اس میں یہ سارے برکات تمہارے واسطے موجود ہے تیسری چیز جو پانی میں موجود ہے وہ ہے سورس آف کریشن زندگی کی علامت جیسا کہ میں نے پہلے مثال دی آسمان سے پانی برستا ہے سوکھی زمین ہے اس پانی کو برسنے کے بعد ایک تیسری مخلوق پیدا ہوتی ہے ہریالی پیدا ہوتی ہے کہ اب ہریالی پانی میں تھا یا یہ ہریالی زمین میں ہے یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے مگر یہ سورس آف کریشن ہے یہ اللہ کی رحمت کی علامت ہے اس میں فرٹیلیٹی ہے یعنی زرخیزی ہے علامہ اقبال نے کہا جزرہ نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی کہ اگر اس مٹی میں تھوڑا سا پانی آ جائے تھوڑی سی نمی آ جائے تو یہ بڑی فرٹیل ہے یہ آپ کو بڑی زندگی دینے والی ہے اسی طرح زندگی عطا کرنے والی قوت جو ہے وہ پانی میں موجود ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا اللہ تعالیٰ کا ارش پانی کے اوپر تھا کہتے ہیں جب کچھ بھی نہیں تھا تو پانی تھا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْ اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی عطا کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنی بھی چیزیں دنیا میں حیات رکھتی ہے وہ تمام چیزیں پانی سے وجود میں آئی ہے گنان میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جی دھرتی بھی پانی کہ ویرہ وارہ پاتال سروے پانی اے وہا پانی تے لوہا ترامبہ سار کہ زمین بھی پانی ہے پاتال یعنی جو زیر زمین ہے تہت سرا ہے وہ بھی پانی ہے لوہا تامبہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے وہ سب پانی ہے اے جی لخ چوراسی ہے ویرہ مارا جیوہ جوڑ سروے پانی اے میرے بھائیو جتنی زندگیاں تمہیں دنیا میں نظر آتی ہیں سب پانی ہے سب پانی سے بنا ہے یہ وہا پانی تے ورن اڈھار اور جو اٹھارہ قسم کے نباتات نظر آتے ہیں سب پانی سے بنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے سے اس نے زمین کو اس کی موت کے بعد پھر سے زندہ کر دیا سننے والوں کے لئے اس میں بہت بڑی نشانی موجود ہے کہ زمین بنجر ہو جائے سک جائے ختم ہو جائے جب وہاں آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے تو اسے ہریالی میں تبدیل کر دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کی رحمت کی بہت بڑی نشانی ہے اس لئے رحمت کو ہمیشہ باران سے تشبیح دی جاتی ہے کہ باران رحمت نازل ہوا یعنی رحمت کی بارش نازل ہوئی مولانا حضر امام علیہ السلام نے سولہ میں دوہزار سترہ کو گلوبل سینٹر فور پلورلزم ہیڈکوارٹرز کی جو اوپننگ سیریمنی تھی اوٹاوا کینیڈا میں وہاں مولانا نے فرمایا کہ water after all has been seen down through the ages as the great source of life water restores and renews and refreshes یعنی پانی پوری انسانی تاریخ کے دوران تمام زمانوں کے دوران زندگی کا ایک بہت بڑا منبہ تصور کیا گیا ہے پانی اثر نو بحال کرتی ہے چیزوں کو پانی تازگی لاتی ہے پھر سے پانی پھر سے زندگی عطا کرتی ہے اسی طریقے سے مولانا سولہ اکتوبر 2018 کو آگا خان پارک ایڈمنٹن البرٹا میں اس کی inauguration کے موقع پہ مولانا نے فرمایا کہ اسلامی روایات میں دوسری روایات کی طرح بھی جو گارڈن ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے باغیچہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں تازہ جو پانی کا بہاؤ ہے وہ تازہ پانی کا بہاؤ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی بلیسنگز اور نحمت کی یاد دہانی کرواتا ہے پچیس میں دو ہزار پندرہ کو آگا خان پارک کی اوپننگ سریمنی کے موقع پر ٹورنٹو کینیڈا میں مولانا نے فرمایا اور ہمارے زندگی میں کتنی بھی مشکل حالات ہمیں درپیش ہو کیسے بھی مشکل مسائل ہمارے سامنے ہو جب ہم گارڈن میں جاتے ہیں اور وہاں بیٹھتے ہیں تو جو ریفریشنگ وارٹر کا فلو ہے یعنی ہمیں تازگی بکشنے والا جو پانی ہے اس کا بہاؤ ہے وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی بلیسنگز یعنی رحمت کی ہمیں یاد دہانی کرواتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو وہ سماں اب بھی یاد ہوگا نو روز کے موقع پر انیس سو نواسی ایک کس مارچ کراچی کریم آباد میں زمانے کے امام جماعت کو دیدار مبارک سے فیضیاب کر رہے تھے درمیان فرمان بارش گرنا شروع ہوئی تو مولا نے اپنے فرمان روک کر فرمایا رین is the blessing ریمیمبر بارش رحمت ہے اس کو یاد رکھنا اس کو یاد رکھنا تو ہم اپنے مذہبی سریمانیز میں اپنے جو مذہبی رسم و روا جو بھی ہم انجام دیتے ہیں اس میں اس بات کو ہم ہمیشہ یاد رکھے کہ جب بھی ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت ہی خاموش گفتگو ہے ایک کوائٹ کنورسیشن ہے ہمارے اور اس مالک کے درمیان اس میں کوئی آواز نہیں کوئی سوت نہیں کوئی صدا نہیں یہ ہم اس میں اپنی زبان اور اپنے موہ کے مسلس کا استعمال نہیں کرتے ہیں مگر کمیونکیٹ کرتے ہیں باتچیت کرتے ہیں کیونکہ باتچیت صرف زبان سے نہیں ہوتی ہے آپ نے دیکھ لیا باتچیت علامات کے ذریعے سے ہوتی ہے اور قدرت کی طرف سے ایسے بے شمار علامات ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ باتچیت کرتے ہیں تو یہ تو ایک علامت تھی جن کے بارے میں ہم نے بات کی انشاءاللہ مستقبل میں موقع ملا تو ہم کسی اور سمبل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور یہ جو خاموش گفتگو ہے اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے بہت بہت شکریہ آدھا موسیقی